سیف سٹی ٹی وی اگہانی صورتحال کے پیشن اذر پینک پٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکیں گے پولیس ملازمین کے تھیلی سیمیا سے متاثرہ بچوں کی والدین کے ہمراہ سینٹر پولیس آفیس آمد تھیلی سیمیا ہیموفیلیا سے متاثرہ چودہ بچوں اور والدین کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات آئی جی پنجاب نے متاثرہ بچوں کے والدین سے علاج معالجے کی سہولیات اور تعلیمی سرگرمیوں بارے استفسار کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی شاندار کارکردگی کی حامل پولیس ٹیم کی حوصلہ افضائی شیخو پرامے خان پور پوسٹ پر تائیونات پی ایچ پی ٹیم کو خطرناک ٹاکنوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر خصوصی شاباش پنجابر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں ایک لاکھ سات سو تریسٹھ ایمجنسی کالز محصول ہوئی ساتھ ہزار آٹھ سو تریپن کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ انسٹھ ہزار چیہ سٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آنین کی خلاف ورزی پر بارہ ہزار چھسو پیچھتر الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ساتھ سو انتر مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی فیصلہ باد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں جاری دو منشیات فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر تین ہزار نو سو ساٹھ گرام چرس برامت بہاول نگر تھانا فکیر والی پولیس کی شاندار کاروائی ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار مقدمہ بیدرج ننکانہ پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار لاہور سے لاپتہ ہونے والی سپیشل پرسن 29 سالہ انہ مسلسل تلاش کے بعد ورسہ کے حوالے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی نیور اگین مہم کے تحت اٹھک پولیس کی بڑی کاروائی بیدرج بکر دھانا بہل پولیس کی کاروائی موٹر سائیکل چور گرفتار ملزم کے قبضے سے دو عدد چوری شدہ موٹر سائیکل بیدرج وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب سیف سٹیٹیز آثورٹی کے دورے کے موقع پر محفوظ پنجاب کے لیے متعدد منصوبوں کا افتتہ اور اغاز کر دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے چائلڈ سیفٹی ورچول سینٹر سکول آف پولیس ٹیکنالوجیز اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس البرونی انسٹیٹوٹ آف ریسرچ اور انویشن اور سیف سٹی آثورٹی آرڈیٹیریم کا افتتہ کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے گرلز پولیس کمیونکیشن آفیسر کے ساتھ مل کر سیف سٹی وومن ہاوسٹل کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا وزیرالہ مریم نواز شریف نے سیف سٹی وومن ہاوسٹل کی تقبیل کے لیے جنوری پچیس کی ڈیڈ لائن دے دی وزیرالہ پنجاب کے دورے کے موقع پر اٹھائیس نئے فیچر سے مزین ایمرجنسی ون فائیو اپگریڈیڈ سینٹر کا بھی اغاز کر دیا گیا ون فائیو پر اردو انگلیش اور علاقائی زبانوں میں گفتگو کی سہولیات بھی متعارف کروا دی گئیں ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائیو کا واتس ایپ نمبر 0337 پینٹا 515 بھی متعارف کروا دیا گیا پینک بٹن سیفٹی زون اور سیف سیڈی کی جدید ویڈیو وال کا بھی اغاز کر دیا گیا وزیرالہ مریم نواز نے تین دن سے گھر سے دور سپیشل بچے کو ریسکیو کرنے والی پولیس کمیونکیشن آفیسر کو دورانے خطاب اپنے پاس بلا لیا وزیرالہ مریم نواز شریف نے انٹرنشپ کے لیے موجود طلبہ اور طالبات سے بھی فیڈبیک لیا وزیرالہ مریم نواز شریف نے پنجاب ون فائیو سینٹر کی نئے ایمجنسی ون فائیو ڈیمو مرکز سیف سٹی میں قائم ٹرافک سینٹر کا بھی دورہ کیا وزیرالہ مریم نواز شریف نے سیف سٹی کیمروں سے ٹرافک مانیٹرنگ کا بھی مشاہدہ کیا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا جدید پولیسنگ کی جانب ایک اور اہم قدم سیف سٹی کے ایمجنسی ون فائیو پینک بٹن کی بدولت شہر لاہور کے بیشتری علاقوں کو سیفٹی زون قرار دے دیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر صوبائی دارل حکومت لاہور میں ون فائیو پینک بٹن کو 122 مقامات پر فائل کیا جا چکا ہے ون فائیو ایمجنسی پینک بٹن کی فعالی کی مدد سے لاہور کے بیشتری علاقوں کو سیفٹی زون قرار دے دیا گیا ہے شہری موبائل فون سرویس میں رسر نہ ہونے کی صورت میں یا موبائل فون چھن جانے کی صورت میں ون فائیو ایمجنسی پینک بٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اب شہری ایمجنسی سمیت کسی بھی قسم کی ناغہانی صورتحال کے پیشی نظر پینک بٹن دبا کر فوری پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں پولیس ملازمین کے تھیلسیمیا سے متاثرہ بچوں کی والدین کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفیس آمد تھیلسیمیا ہیموفیلیا سے متاثرہ چودہ بچوں اور والدین کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات آئی جی پنجاب نے متاثرہ بچوں کے والدین سے علاج معالجے کی سہولیات اور تعلیمی سرگرمیوں وارے استفسار کیا آئی جی پنجاب نے متاثرہ بچوں کے والدین کی حوصلہ افزائی کی اور علاج معالجے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی آئی جی پنجاب نے کہا کہ تھیلسیمیا سے متاثرہ ایک سو پچاس سے زائد بچوں کے علاج معالجے کی مدد میں تین کروڑ ستنا لاکھ روپے سے زائد فنڈز خرچ کیے گئے ہیں مختلف آرزوں کا شکار ستائیس سو سپیشل بچوں کو ریجسٹر کر کے ان کا علاج معالجہ کروائی جا رہا ہے سپیشل بچوں کے علاج معالجے کی مدد میں ڈیڑھ سال کے دوران سترہ کروڑ پچیس لاکھ روپے سے زائد رکم خرچ کی جا چکی ہے تھیلسیمیا سے متاثرہ بچوں کا جدید ترین طریقہ علاج اور ریسرچ کے مطابق ٹریٹمنٹ کروائی جائے گا تھیلسیمیا مشترک کا چیلنج ہے اور والدین کے تعاون سے اس مرض سے کامیابی سے نمض آزمہ ہوں گے متاثرہ بچوں کے والدین نے علاج معالجے کے لیے پندرہ ہزار روپے مہانہ وزیفہ فراہم کرنے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شاندار کارکردگی کی حامل پولس ٹیم کی حوصلہ افزائی کی شکپورہ میں خان پور پوسٹ پر تیونات پی ایچ پی ٹیم کو خطرناک ڈاکھوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر خصوصی شاباش دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ای ایس ای زہیر احمد کانسٹیبل ساجید علی زشان احمد اور سرفراز کو تعریفی حصناد اور انعام سے نوازا مسکرہ ٹیم نے ڈکیتی سمیت جرائم کی متعدد مقدمات میں مطلوب خطرناک ڈاکھوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پی ایچ پی ٹیموں کو مزید اندھی سے فرائز کی ادائیگی کی ہدایت اور کہا کہ تمام ٹیمیں شہریوں کی جانو مال کے تحفوظ کے لیے ہائی الٹ ہو کر فرائز کی ادائیگی یقینی بنائیں قوانین کی پاسداریوں انستاد جرائم کے ساتھ مسافروں کی مدد اور رہنمائی پر توجہ مرکوز رکھیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ایر کولٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے؟ دیکھئے اس کو اسی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ایر کولٹی انڈیکس 124 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 115، پنجاب انیور سٹی 105 اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں 95 میں ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا بائس پن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرینے سے اتکین ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور گوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیچز موسیقی